اسلام علیکم تیکسور آپ کے ساتھ میں ہوں سباز شیخ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امنسٹی پور کنسٹرکشن سیکٹر این ٹاکس لاؤ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تیکس ایکسپرٹ انورکا شیف مفتاز اسلام علیکم کیسے آپ میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں خریہ سے بلکل ٹھیک تھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس ٹاپک کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ پہلے بریفلی ڈسکرائب کیجئے پھر اس پر مزید قویشنز کریں جنرلی ہم زندگی رفتار آہستہ ہو گئی اور یہ ہمیں سوچنے مجبور کر رہی ہے کہ ہم کہاں غلط تھے اپنے کاروبار میں ناب طول میں لین دین میں اپنے مل سے وفاداری میں یہ ہمیں موقع فرام کر رہی ہے کہ ہم سوچیں اور یہ ہمیں اپنے ملک سے وفاداری کرنے کے لیے ہمیں انکریج کر رہی ہے کہ ہم کس طرح وہ موقع وہ اپورشنٹیز ہم یوٹلائز کریں کہ اپنے ملک کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی کانٹریبوشن کر سکیں پاکستان کی معیشت پہلے ہی بہت زیادہ کمزور تھی کرونا نے اس کو بحال کر دیا بیروزگاری اس کے بعد کاروبار نہیں ہیں لوگوں کے پاس جوبز ختم ہو رہی ہیں مہنگائی ہے اور حکومتی خزانے خالے ہو رہے ہیں اور یہ اندیا دے رہے ہیں کہ آنے والا وقت اور کٹھن ہوگا اور اگر ہم یہ اس بات پہ اپنی ڈٹے رہے کہ میں نے جو ٹیکس دے دیا وہ کافی ہے میں ٹیکس دوں نہ دوں میری مرضی اگر یہ ہم نے اسی طرح رکھا اور اب تو ویسے ایک رونا کی ساری صورتحال ہے تو اس میں آپ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں تو آنے والا وقت ہمیں معاف نہیں کریں گے اس لیے کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ کی ذمہ داری ہیں آپ کے ہاتھ میں اور ٹیکس دینا آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کو ٹیکس دینا چاہیے تاکہ پاکستانی خزانے بھریں پاکستان میں آپ صحت کی سہولت حاصل ہیں ہم یہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں صحت کی سہولت مل سکے لوگوں کو اور یہ جو ملک ہے اس کا پیہ چل سکے پاکستان میں ہمارے اندازے کے مطابق اس وقت ایمیجیٹلی ایک کروڑ پوٹنشل ٹیکس پیر اور اگر صحیح طور پر کام کیا ہے پانچ کروڑ پوٹنشل ٹیکس پیر ہیں جبکہ ہم پچھلے کہیں سالوں سے پچیس لاکھ ٹیکس پیر پر کام کر رہے ہیں تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ کروڑا سے زیادہ سیریس مسئلہ ہے مسئلہ کروڑا کا بہت سیریس ہے اس میں وبا ہے اس میں اتیاد ہے اس میں سب کچھ ہے لیکن اگر ہمارے حکومت کے لاز پیسے نہیں ہوں گے ہمارے حکومت کے خزانے بھرے ہوئے نہیں ہوں گے ہم ٹیکس صحیح نہیں دیں گے تو یہ کروڑا ہو یا کوئی آئندہ آنے والی کوئی نیچرل کلائمیٹی ہو کوئی وبائی مرز ہو اس کو ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے یہ ہمیں آج سوچنا ہے اور یہ زندگی میں میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جتنے لوگ ہے تو ان کے لئے ایک سوچنے کی ضرورت ہے اس بات پر صحیح بلکل ان کے لئے ایک سوچنے کی ضرورت ہے اچھا جو حکومت کی امنیسٹی کو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ کنسٹرکشن ایک بڑا لکریٹیف کام بھی تھا بڑا اور اب یہ تنقید بھی اس کے اوپر ریسنٹی ہوئے ہیں جی بالکل لوگ منٹنگ منی کہتے تھے یہ بزنس ہے لوگ بڑا کمار ہیں اس میں اور کچھ لوگ پیسے ہوتے تھے تو وہ پراپٹی میں انویسٹ کرتے تھے یہ پاکستان میں اگر کسی پیسہ ہے تو وہ کہتا پراپٹی خرید دو پراپٹی میں انویسٹ کر دو پلوٹ خرید دو پلوٹ کی بگن کر لو تو یہ ایک سائیکل تھی اور ایک سائیکی تھی تو وہ بے خال میں اس لحاظ سے اس انڈسٹری کو ٹپ کرنے کے پوری طرح ٹپ نہیں تھی یہ انڈسٹری یہ اس کو اگر انڈسٹری کا سٹیٹس دینے کے بعد گورنمنٹ کی کوشش کرنے جاری ہے کہ اس کو پوری طرح ڈاکومنٹ کر لیں اب اس میں یہ کس طرح کامیاب ہوں گے کتنا کامیاب ہو سکیں گے یہ تو گورنمنٹ گورنمنٹ کی اس امنسٹری کے بعد جو انہوں نے کاروائی کرنی ہے وہ ہے لوگ کس طرح رسپانس دیں گے میرے خال میں رسپانس دیں گے کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی ونڈو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دریں اور اپنے آپ کو آن بورڈ لے کے آئیں تو میرے خال میں یہ موقع ہے اور اس موقع پہ امنسٹری ہے کچھ چیزیں ہیں جن کو حکومت کو میرے خال میں تھوڑا سا ایسا ہے کہ وہ ہارٹشپ کر رہی ہیں ان کو میرے خال میں حکومت کو دیکھنا چاہیے تاکہ اگر امنسٹری ایک آدمی لے رہا ہے تو اس کے لیے مسائل نہ ہو بلکہ اس کے لیے ایک ایز ہو امنسٹری کوئی قانون نہیں ہوتا امنسٹری ایک ریلیف ہوتا ہے آپ کو اور اس میں کوئی یہ آپ چوئیسز نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ آپ پھر بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی ایسی سکیم لے کے آئیں جسے ہر آدمی اس میں اس بریکٹ میں اندر آ جائے اور اس کا پارڈ بنیں تاکہ جو آپ کا انٹینشن ہے جو آپ کی کوشش ہے کہ یہ سیکٹر ڈاکومنٹ ہو جائے یہ سیکٹر میں جو پیسہ آب بورڈ ہے وہ آن بورڈ ہو جائے اچھا جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اوورال آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پورے سیکٹر کو اس پوری انڈسٹری کو جو ہے وہ ڈاکومنٹ کر دیا جائے بہت آسان ہوگا یہ پروسس کے بہت آسانی سے ڈاکومنٹ ہو جائے گی دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جو میرے جو میرے حساب سے دیکھیں گوارمنٹ کو دیکھنا ہے کہ اگر لوگ جو نہیں آئے جو نے آپ نہیں کیا پھر اگر وہ کاربار کریں تو ان کو کاربار نہیں کرنے دینا چاہیے اگر دو سال کا یہ سپین رکھا ہے دو سال کے بعد اگر گوارمنٹ کو یہ نظر آتا ہے کہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کے ساتھ جو کانومیوں جو سخت سے سخت سزائیں جو سخت سے سخت کاربائی ہے وہ کرنے چاہیے ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ ایک سکیم آتی ہے ایک گھومت چیز ہوتی ہے دوسری چیزیں کی طرف چلی جاتی ہیں یہ جو کنٹینس پروسس ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا یہ اسی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور آپ کو وہ بینیفٹ نہیں ملتا ہے اب یہ میں خال میں اتنی ایمینسٹی سکیمز آ چکی ہیں اس کے بعد بھی پاکستان پوریتہ آن بورڈ نہیں ہوا ہے اب اگر آپ دیکھ لیں پچھتے دو سالوں میں پہلے سکیمز آئیں وہ سب کے لئے تھی ہیں پھر آپ کنسٹرکشن کے لئے لے کیا ہے ابھی بھی بہت ساری جگہوں سے یہ آواز یہاں آ رہی ہیں کہ صرف کنسٹرکشن کے لئے کیوں بلکل یہی میں کہہ رہی ہے کہ اتنی تنقید ہو رہی ہے کہ اس وقت میں کنسٹرکشن کو آپ ریلیف دے رہے ہیں جبکہ اوورال سچویشن جو آپ جانتے ہیں تو اسی میں نے آپ سے پوچھا بات یہ ہے کہ امنیسٹی کے بعد ہمارے بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں اکانومیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ امنیسٹی بار بار نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہے یہ کہ جی ایووری ڈے آپ امنیسٹی لے کے آ رہے ہیں اس نوٹ لائک دس آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ امنیسٹی لائیں اس کے بعد میسیج ڈاون در روڈ کلیر ہونے چاہیے کہ اگر امنیسٹی کے بعد کوئی چیز انڈاکومنٹ ہوگی کوئی چیز انڈکلیر ہوگی تو ہم جو ہے وہ آپ کو پھر اس کے مطابق کانون آپ کو نہیں چھوڑے گا ٹھیک ہے بلکل ٹیکس اور آپ میں اس کے بعد امنیسٹی بار کنسٹرکشن سیکٹر ان ٹیکس لاؤ تو ہمارے شو میں اس وقت پک بریک کا سسٹیٹ ویلکم بیک تو ٹیکس اور آپ میں اس وقت ہم دسکرشن کر رہے ہیں امنیسٹی بار کنسٹرکشن سیکٹر ان ٹیکس لاؤ اس پر مزید اسکرس کر رہے کے لیے ہمیں جوائن کے ایک آنمیسٹ ہیں اشواق طولہ صاحب نے بہت شکریہ صاحب نے ٹیکس اور آپ کے لیے وقت نکالا جیرمیر سب کیا پوچھنا چاہیں گے سلام علیکم اشواق بھائی سلام علیکم سب کیا حال ہے کیسے آپ تینکیو بری مجھ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا سر یہ بات یہ آج جو کنسٹرکشن کا جو امنسٹی آئی وی ہے اس پر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے حال میں یہ ٹائملی ہے اور یہ اس کا فائدہ ہوگا ان ٹرمز آف ڈاکومنٹیشن فائدہ ہوگا ان ٹرمز آف ریونیو فائدہ ہوگا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو بسم اللہ رحمان محمد محمد بھائی دو تین چیزوں پر آپ نے اچھے سوالات کی ہیں کہ ڈاکومنٹیشن کا فائدہ ہوگا کہ ٹائمنگ کا فائدہ ہو ٹھیک ہے ٹائمنگ یہ میرا خیال ہے جو کوڈ نینٹین سے پہلے یہ ڈاکومنٹیشن چلتی تھی اور یہ تو اکٹوبر نومیمبر سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ماشاءاللہ آپ بھی سپیڈ میں کافی جانتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے ایک تہشدہ سکیم تھی مگر آئی ایم ایف کی وجہ سے اور بعد میں ایف ایٹی ایس کی ویائی سے سپورٹ آگیا اور اور ابھی ایک وہ جو کہتے ہیں نا پرسیب اپورچنیٹی بروم آئی ایڈورسٹی تو وہ ایڈورسٹی کو ام نے بھی اس کو ایک اپورچنیٹی گلا لیا اور اب ہم اس کو لے کے آگے اب یہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے نا آپ کا 4.29% افید جیدی اور اس کی جو ایمپلائیمنٹ وہ 4.9 ملین کے قریب آپ کو دیتی ہے ٹیک ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس سے اگلے سالوں میں آپ کو اس کا بینیفٹ بیٹ رکھنا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ 2022 میں اگر پچاس فیصد تک اپنا پلوٹس بیٹ چکے ہوئے چالیس فیصد تک پیسے آ چکے ہو چالیس فیصد پچاس فیصد تک آپ کی روڈے کمپلیٹ ہو جائیں یہ ڈبلیپنٹ رہا ہے جس طرح امنیسٹی سکیمز آتی تھیں جتنی اس میں ڈیٹس انوالو ہیں 31 دسمبر 2020 ہے اس کے بعد 30 سپٹمبر 2022 ہے پھر 30 دن کے اندر آپ کو ریجسٹریشن کرانے یہ جو ساری چیزیں جتنی کمپلائنس کا وہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کو آپٹ کرنے کے لیے جائیں کریں گے نہیں آپ تو کریں گے میں آپ کو دو تین چیزیں بتا ہوں جو سب سے بڑا پوٹل لیں گے اور آج تک کو ڈسکس دی کر آپ ہم آئی کے ویبینار پیٹے اور اس نے کو دسکشن کی کہ ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ کرا تھی which is the hub of construction یہ اگر کسی نے پرمیشن لی ہے اور اس پرمیشن کے حساب سے بنائی گیا اور اس پہ ہم ایکشن لیں گے تو آپ کی بلک اکٹیویٹی کراچی کی ہے وہ سفر بٹا سفر ہو جائے گی اور اس کا جو چام ہوگا وہ آپ کے پاس کراچی میں نہیں رہے گا which is very large portion of your economy تو دوسری طرف اگر ہم یہ کہیں کہ ایک ملک میں جو جگہ جو ڈیفرن کانون ہوگے کہ لاہور میں آپ ہائی رائز کے لیے آپ نے پورا سیٹ آف رولز بنا جی اور بڑی ایکس پیدا میں لاہور سے آپ ہائی رائز کی کپرمیشن ملتی ہے اسلام آباد میں you can do رائز ہم ہم اچھے ججمنٹ ملے سپریم کورٹ کی طرف سے کنون چینٹر کے پناہ پر اپارٹمنٹ بن رہے تھے اس کو بڑا اچھے طریقے سے لیگلائز کرنے کرنے کا طریقہ اور کراچی میں بھی ہمارے اونیوی سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ پہلے وہ اچھا کام ہمیں کر کے یہ ہمیں مل جائے کسی طریقے سے اس کے بات یہ ہوگا کہ آپ کے بیلڈر اور کراچی کے جو کافی آسی کون جائے گا یہ ریکویسٹ لے کے گورنمنٹ کو ہی جانا پڑے گا مگر مسئلہ یہ سارا کہ اس کے بغیر آپ کا کک آف نہیں کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ سرم گورنمنٹ نے بھی ٹیکسس میں چھوٹ بھی نہیں دی تو انکو بھی جلدی سے وار فوٹنگ میں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے امیونسٹی جو آپ کا 31 بسمار والا رسول آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کہ سکتے کہ میرا کام ہوگے تو بی آر سکتے تو وہاں تک تو گریب میں بھی 22 کا ہے آپ کو بھی بتا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ 22 سے 30 ہو جائے گا ہماری انڈسٹری مسکی میں آگی نہیں لیکن اچھا اس میں جو بائر ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے لیکن پہلی دفعہ یہ آرہ ہے وہ ہر چیز بینک کے تلور یہ تو آپ کے خیال میں یہ اچھی ایک چیک دام ہے یہ دیکھیں آپ کو اگر یاد ہو دو ایٹارہ میں اس میں کوئری ہو کی ہو جی ایٹی کہ سیکشن 452 جہاں پر اسکرو اکاؤنٹ کا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ اسکرو اکاؤنٹ پیشے رکھیں رکھیں اور اس میں جی ایٹی اور اس میں سے 24 سو سکیموں کے اوپر انہوں نے اپنے ڈیوڈ انجز کی تھی ہوسی سکتے ہیں کہ آپ کسی فرم سے یا کسی آڈیٹر سے آپ کی کنفرمیشن لینے کہ یہ پیسہ آیا ہے جنہوں نے ایڈوانس دیا ان کا اور یہ جو ایک چودی سکیم کا مقصد آپ دیکھیں سٹاک سکیم کے بعد یہ سکیم ہے جس میں 0 rate پہ آپ کو امیلیس رہی سکیم آپ invest کریں اور انکم کمائے تو اس پر ٹیکس دیں گے آپ نے کسیم دی ٹیمٹی 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 مل جاتا ہے کراچی میں کون سا اچھا اپارٹمنٹ 20,000 سے کم ملتا ہے اگر ایک کلاس کا تو یہ تو آزا بھی نہیں ہوا تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت چاہ بننز دیا ہوا ہے آپ کو ٹین ٹیمز ویل کو آپ کو آلاؤ کر دی آپ کو ہر چیز آلاؤ کر دی آپ سمجھتے ہیں کہ 30 سمجھ 2020 کی جو ڈیٹ ان نے دی ہے ان ویسمنٹ کے لیے وہ ٹریکٹیکل ہے میں آپ کرتا ہوں بڑے کنٹینجنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فرد کریں اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے ہمارا کراچی کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان ویسمنٹ آئی گی ہمارا ایک اپنا اندازہ ہے کہ لوگ باست ہاؤزنگ میں بی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ گھر بنانا جا رہے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے 300 ملین کا تو وہاں پر آپ کو ان ویسمنٹ آئی گی اور اگر جو میری اکنومک انیلیسی میں یہ کہتے ہیں کہ انیس لاکھ جوز بھی آئی کر سکتا ہے باٹ یہ مہین کرنا پڑے گا کہ جو سیزنل ہوگی ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس سیکٹر کو دیا گا اس کا مطلب FATF جو ہے تھوڑا سا اس نے نوس کی اور دوسرے ایریاز میں بھی امیسٹی لے کے آنی چاہیئے اکھومت کو کنسیرنگ پینڈیمک پینڈیمک کا امپیک کنسٹرکشن بھی ہوگا آپ کی اپری کلچر بھی ہوگا اور آپ کا اندustری بھی ہے لازم کی منیم اندرین رہی آپ دی سای تی ایریاز کے لیے جرم ایک ہی آئے گا وہ کھلے گا رسطہ کہ آپ نے کہا AML کے لائے چل لائیں اس میں پیسہ نہیں ہونا چاہیے منس ٹیکس evasion سیکھے نا تو آپ نے ٹیکس evasion کو الگ provide آپ ہر 인�یسٹری جو کہ employment provide رہی ہیں اس پر آپ کو امی پکیج دینے پڑیں گے لائک میں آپ محط ڈی کو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے انسینٹیو آپ نے دیئے ہیں انڈسٹریز کو ویلیس لیول پہ اس کی دیشنگ کرانے پہ اس کی ایک بیٹی ڈالنے پہ اور یہاں تک کہ ہم نے پروپورشن بھی کر دیا ہے یہاں بالکلو کہ اتنے پروپورشن پہ آپ کو اتماع ملے گا اور یہ آپ نے بڑا اچھے ایک دامات کیا میں سمجھتا ہوں اس کا جو کینس جو ہے وہ آپ کو بڑھانا پڑے گا اے اوپ پہ بھی اور انڈیویجنسی jeszcze ever investing equity in that and providing further opportunities our employment opportunities اس کو سب کو آپ کے ہونے what اور یہ دس سال کے لئے کرویں ایک مطبع تاکہ لوگ ہیں اور investment کرتے رہے batt ضروری مینس اگر آپ کرنا چاہے جس میں ڈسٹین کو fermki اگر آپ 촬영 encant ستا ہوں کہ یہ ideal opportunity ہے اس طریقے سے آپ کو آپ کی انویسمنٹ کرنی پڑے گی اس وقت آپ کی ڈیمانٹ آپ کی جو ٹوریزم کی ہوگی نا یہ کنٹری کے اندر زیادہ ہو چونکہ آپ پرچیزنگ پاور نہیں ہوگا اور لوگ باہر نہیں جاتے تو آپ کو یہاں میں حکومت پر دوسرے سیکٹرز کو بھی دیکھنا چاہیے اور جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر یہ امنیسٹری لے کے آنی چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں سر آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ پرللل اکانومی میں پہلے کہتا تھا میری بات شہیتیما اور لوگ یہ کہتا تھے آخر ہی اندرزی دیں گے اس کے بات نہیں دیں گے اور ایک تو میں بھی چامل تھا تا دیسیشن میں 120A transaction ہوتا تھا اگر آپ کو یاد ہو انسلتیکس آڈیمانٹ میں وہ ہم نے نکال دا 2013 میں اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم جیچویل ریگل اسسپنس کیلئے اپنا ویپرور کر رہے تھے تو یہ بہت بڑا impediments آئے تو ہم نے سوچا کہ اس ایمیڈیمنٹ کو یہی پہ روک دیا جائے تو وہ ہم نے ختم کر دیا تھا ورنہ تو ہم رول کے تحتاری امنسٹریاں لے کے آسکتے تھے آرڈنس کی بھی غرورت ہے ٹھیک ہے ہاں میں خالب وہ تو لایس ہی لی کہتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس پہ دیکھنا چاہیے اور امنسٹری دوسرے ایریاز میں بھی لے کے آنے چاہیے امیڈسٹریاں دوسرے ایریاز میں بھی لے کے آنے چاہیے مرین کو کہا تھا کہ آپ کو سب سے پہلے پرائیز بانڈ ختم کرنے پڑیں گے چالیس دار والے تو چلے ختم ہوئے مگر ابھی بھی ایکسٹیٹ ہوگے جون تک اب پھر اس کے بعد آپ کو پانچ ہزار والے ہزار والے اور پانچ سو والے نوٹ لیت کرنے پڑیں گے پانچ سو والے نوٹ ٹھیک ہے یہ نہیں کہتا کہ آپ کہیں گے کل تک ختم آج سوئے جہاں بھلک جگہ کل سوئے جگہ اٹھے ٹھیک ہے شبابہ آپ کو پوائنٹ آگیا بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا بیسکلی جو بات کہہ رہے تھے اس وقت کہہ رہے تھے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جہاں جہاں انویسپنٹس ہیں وہ ان جگہوں پہ آپ کو امنیسپتی لانی پڑے گی اور یہ آپ کو کوئی شورٹ سپین کے لیے لانگ ٹم کے لیے بھی لے کے آنے پڑے گی بلکل اسی پر مزید ڈسکس کریں گے ہمیں جوائن کے ہے انیف گوھر صاحب نے اور یہ فارمن چیئرمن عباد ہیں بہت شکریہ سر آپ نے ٹیکس اور آپ کے لیے وقت نکالا جینور صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں سلام علیکم بھائی جی وآلیکم سلام سلام علیکم جی وآلیکم سلام کیسے آپ خریص ہیں میں ٹھیک تھا فرس کلاس آئی بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا انیف بھائی ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ کنسکشن انڈسٹی کے لیے جو امنیسٹی آئی ہے آپ لوگ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آج بھی سینٹر الیکڈکٹل کمیٹی کی میٹنگ کی اور آج ہم نے بربور میٹنگ کیا آباد کے اندر کل بھی ہم نے تمام بلڈرز کے پاکستان کے تمام لوگوں کو بلایا وہ تھا اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے سپیشل کنسکشن انڈسٹری کے لیے ستر سال میں تعریفی ایک ایسا اقدام ہے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ جو اس سے پہلے کوئی بھی پرائم منسٹر اتنا ایسا اقدام نہیں اٹھا سکا جو اس پرائم منسٹر نے میں سمجھتا یہ ہوں کہ آئی ایم ایف کے پریشر کے بہوجود ایف ایٹی ایف کے پریشر کے بہوجود انہوں نے یہ کرونا میں جو پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے ان کا یہ ویجن ہے پرائم منسٹر کا انہوں نے اس کا ایڈوانٹیج اٹھاتے ہوئے ایف ایٹی ایف کو بھی اعتماد ملیا آئی ایم ایف کو بھی اعتماد ملیا اور یہ کنسٹریکشن انڈرسٹی کے ریڈیف کے لیے جو نہ صرف بلڈرز کے لیے ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عام آدمی کے لیے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس اس قسم کا سرمایہ ہے کہ جنہوں نے کبھی انکم ڈیکس میں ظاہر نہیں کیا اس ایمنسٹی سے نہ صرف بلڈرز کو بلکہ پورے پاکستان کی عوام کو ایک ریڈیف ملنے جا رہا ہے کہ جو بھی شخص اپنی انویسمنٹ کرے گا کسی بھی مکان میں دکان میں پلات میں تو اس سے پہلی مرتبہ جو تو نہیں پوچھا جائے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹیکس ریفارم کرنا چاہتے ہیں اور تو تمام کے تمام جو پاکستان کی جو انڈیگریڈ اماؤنٹ ہے یا منی ہے وہ پاکستان کی اس لیے پاکستان میں اگر پیسہ اسی اس میں انجیکٹ ہوا ہوا ہے تو اگر وہ اس کو ڈاکومنٹ کر لیا تو میرے خواہ میں میجر سیگمنٹ ڈاکومنٹ ہو جائے گا میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر اس کو ڈاکومنٹ کر لیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہماری جی ڈی پی کا سائز ہے وہ بہت بڑھ جائے گا اور پاکستان میں ڈاکومنٹڈ اکانومی کے جو سائز ہے انشاءاللہ تعالیٰ کو کافی حد تک بڑا نظر آئے گا اچھا آپ بینگر بلڈر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں اس میں دشواریاں ہو سکتی ہیں اور ان کو حکومت کو ایس کرنا چاہیے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشواریاں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو چھے مہینے کا جو وقت دیا گیا ہے ابھی تو کرونا ہے پورے لوکٹاؤن ہے پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی انڈسٹری میں کام نہیں ہو رہا تو یہ نہیں پتا سب سے پہلے تو یہ کہ لوکٹاؤن کب ختم ہوگا اور یہ کرونا وائرس سے ہماری جان کب چھوٹے گی اور ہماری زندگی ہیں نورمل انداز میں کب سٹارٹ ہوں گی انہوں نے جو اکتی دسمبر کا جو ٹائم دیا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ان اپرویلز اگر آپ یہ دیکھیں انورسات کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے آج آپ گورنگنٹ ڈپارٹمنٹ سے جب آپ اپرویل لینے جاتے ہیں تو کسی بھی بلڈنگ کی جو اپرویل ہے اس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے سترہ اینو سیاں لینی پڑتی ہیں مختلف اداروں سے سترہ اینو سیاں جب آپ لے کر آتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو ایک سال تقریباً ایک سال کا وقت لگ جاتا ہے تمام لوگوں سے اینو سیاں اکٹھے کرتے کرتے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ابھی کرونا کنٹینیو چل رہا ہے اور جو حکومت میں جو وقت دیا ہے اس کا کہ آپ اماؤنٹ ڈیکلیئر کرتے ہیں وہ صرف ہے اکٹی دسمبر تک کا تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا تو حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں کہ وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ آج تک جو ہے تو ون ونڈو سیلوشن نہیں دے سکے وہ جو ہے اس قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے کہ قانون میں تو ہے ساٹھ دن کے اندر آپ کو اپرویل ہر صورت میں دینی ہے لیکن کوئی بھی ادارے کیونکہ ہم سب پریکٹیکل کام کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ایسے ادارے نہیں ہے کہ ساٹھ دن کے اندر آپ کو اپرویل ملے چاہے وہ کرسین بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ہو چاہے وہ ڈی ایچ اے ہو چاہے وہ کوئی ادارہ ہو چاہے وہ سی ڈی اے ہو تو آپ نے یہ پونٹ ویس کیا آپ لوگ یہ ہے اس بات کو قکمت کو اس پہ کوئی سمیشن دے رہے ہیں کیا دیکھیں ہم نے آج بھی میٹنگ کی ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے اندر ہماری سمیشن یہی ہے کہ جو انہوں نے سٹرکچر کمپیٹ کرنے کے لیے سپتمبر ٢٢٢٢ کا ٹائم دیا ہے ہماری یہ خواہش یہ ہوگی کہ سپتمبر ٢٢٢٢٢ تک جو ہے اس ٹائم فریم کو بھی بڑھا دیا جائے تاکہ اس ٹائم فریم کے اندر جتنے میکسیمم لوگ ہیں وہ اس ایڈوانٹیج کا اس امنسٹی کا فائدہ اٹھا سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپتمبر ٢٢٢٢٢٢ تک کا انویسمنٹ کا ٹائم کر دیں اور جو گریہ سٹرکچر کا ٹائم دیا اس کو بھی آگے بڑھانا چاہیے دیکھیں گریہ سٹرکچر جب اپروال ہوتی ہے تو اس کے اندر گریہ سٹرکچر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ساری کی ساری چیزیں نہیں کچھ چیزیں ماننی چاہیے کچھ چیزیں نہیں ماننی چاہیے تو گریہ سٹرکچر کیا یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ایک سال ko بھی ٹائم ہوا تو گریہ سٹرکچر ہم ان کی بات مان لیں گے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ سپتمبر ٢٢٢٢٢٢ flashlight ہم accept کرتے ہیں لیکن وہ یہ ٹائم کو اس کے ساتھ یہ مشروع کر دیں اور یہ سپتمبر ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢ کم اس ٹائم کو پرمک کر دیں یہ جو ہائی رائز بلنheid کا کراچی میں ایشو ہے اس کو کیسے ایڈریس کریں گے آپ لوگ آپ یہ دیکھیں کہ ہائی رائز بللنگ جو کنورٹٹ جو پلوٹ ہیں جو سیپنیم کورٹ کی طرف سے جو بین لگا ہوا ہے صرف ان پلوٹس کے اوپر جو تو پابت دی ہے باقی جو ریونیو لینڈ کمرشل لینڈز ہیں یا جو کمرشل پلوٹ ہیں جو بائی برت کمرشل پلوٹس ہیں ان لوگوں کے اوپر آج بھی کوئی ایشو نہیں ہے کوئی کرغن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر ہم یہ ہائی رائز پر کام کر سکیں گے لیکن ہماری معتبانہ گزارش یہ ہوگی کیونکہ جو چھپیس روڈ کراچی کے اندر جو آفیشل ڈیکلیئر کر دیئے گئے تھے کمرشل روڈز ان کے اوپر ہم دوبارہ ہم ابھی تک کوٹ کے اندر ہم گئے ہوئے ہیں اور ہماری جو تو مستقل ہیئرنگ چل رہی ہیں اس سے پہلے سپرین کوٹ میں جو تو تو فورٹی ٹو فیصلے اس کے حق میں دیئے تھے کہ جو لوگ ان روڈوں گوبہ پروپٹیاں لے چکے ہیں ان کیوں کمرشل آئیزنس کر دینا چاہیے لیکن اب بدقسمتی سے کراچی بدمنی کیس کے اندر یہ معزز عدالت کے سامنے یہ کیس آیا تو انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا دی جناب جسٹس بزدار صاحب نے اب ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہمارے وقلاء کے ذریعے ہم کسی طرح سے انہیں یہ سمجھائیں کہ جو قانون بن چکا ہے جو ایکس کا حصہ ہیں جو ڈیکلیئر روڈ ہیں کم سے کم ان کو آلاو کیا جائے اگر آپ نے آئندہ بابندی لگانی ہے تو کوئی بھی نئے روڈ ڈیکلیئر نہ کیے جائے اور اس کے اوپر کے جامعہ پالیسی بنانی چاہیے یہ تو آپ بات کر لیں اچھا آپ جو انہوں نے ٹیکس کی بات کی ہے اور جو اسکوائر فٹ کی بات کی ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ ریزنبل ہے جو انہوں نے کہا ہے سارے تین سو روپے یا ڈائی سو روپے پر سکوائر فٹ نہیں انہوں نے اسی روپے پوری کراچی کے لیے کہا ہے ریزنشل کے لیے اور تقریباً کوئی ڈائی سو روپے انہوں نے چمرشل کے لیے کہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈیکس کافی حد تک زیادہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ایک تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اسی روپے کراچی اسلامباد لاہور تمام طور پر بوٹ کر دیا ہے انہوں نے یہ دیکھیں کہ کراچی کو انہوں نے لے لیا ہے ایک ریڈ اب آپ کے کلفٹن میں اگر کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں اس کے تین ہزار تک کم سکوائر فٹ کا ایریا ہے تو اس پر بھی اسی روپے دینے اور اگر آپ سرجانی ٹاؤن یا نورت آنواباد نورت کراچی کے اندر بنا رہے ہیں لوک آس ایریا کے اندر یا آپ نوردنہ بھائی پاس پر بنا رہے ہیں تو وہاں پر بھی اسی روپے دینے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ایف پی آر میں جو اپنی کٹیگرائز کینی ہیں چھے کٹیگریاں بنائی دی ہیں مختلف کراچی کو مختلف حصوں کے اندر تو ان کو اسی طرح سے چاہیے کہ کراچی کو جس طریقے سے ایف پی آر نے ڈیوائٹ کیا واہ ہے ان کو اسی طریقے سے بائی فرگیٹ کرنے چاہیے اور وہاں پر میکسیمم ریٹ جو ہے تو ان کو لے کے جانا چاہیے کلفٹن سائیٹ جو پوش ایریاز ہیں اور گریجویلی جو پوش ایریاز نہیں ہیں وہاں پر ریٹ کو ریڈیوز کرنا چاہیے تاکہ عوام کو اس کا ریلیف مل سکے اور عوام جہے تو مہنگائی کی اس وبا سے نکل سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ علیہ وسلم آپ کو کوئی اور رکومنڈیشن ہے گورنمنٹ سے اس امنسٹی کے حوالے سے کوئی آپ گورنمنٹ کے لیے آج ہم نے پروپوزل بنانا شروع کر دیئے ہیں اور ہمارے کافی ساری اوبزرگیشنز ہیں جو ہم انشاءاللہ گورنمنٹ کو رائٹنگ کے اندر ایف بی آر کے ساتھ اور فائننس کے منسٹر کے ساتھ ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد اور جو چیئرمین نے نیا پاکستان ہاؤزنگ اسکین کے ان کے ساتھ مل کر ہم یہ تمام گزارشات کریں گے اور اگر کچھ جامعہ ممکن امنڈمنٹس ہو سکیں تو انشاءاللہ ہم آباد کے پلیٹ فارم سے ان امنڈمنٹس کو کروائیں گے بہت شکریہ آپ کا نیم بہت شکریہ دیکھا آپ نے انہوں نے کہا کہ وہ جو بلڈرز ہیں وہ بھی خوش ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ امنڈسٹی انہوں نے کہا ستر سال میں پہلی دفعہ آئی ہے اور وہ اس کو آپٹ کرنا جا رہے ہیں تو میرے خواہد میں اگر یہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کوئی بات کرتے ہیں تو ایسی وائبل سلوشن نکلے جس میں ون ون سیچویشنل گورنمنٹ کو بھی ٹیکس ملے ان کے لئے بھی بزنس کرنا آسان ہو اور پھر اینڈ او دے جو اینڈ کنزیومر ہے جو بائر ہے اس کو بھی امنڈسٹی کا فائدہ ملے اس سے بھی سورس نہیں پوچھی جاری تو یہ ایک ٹرائکہ ہے جو اور تینوں اینڈز پہ لوگوں کو بینفیٹ مل رہا ہے اور میرے خواہد میں اس سے ایمپلائیمنٹ بھی بڑھے گی اور ٹیکس کلیکشن بھی آئے گا اچھا انبرا صاحب جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ امنڈسٹی فور کنسٹرکشن سیکٹر اور ٹیکس لاؤ تو اس حوالے سے مزید بھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ کمپلیکیٹڈ ہے یا یہ پریکٹیکل ہے لیکن اس وقت ٹیکس اور آپ میں یہاں وقت تو ایک بریک کا تو اس وقت ہم دسکشن کر رہے ہیں امنڈسٹی فور کنسٹرکشن سیکٹر اور ٹیکس لاؤ اور اس حوالے سے انبرا صاحب ہمارے ساتھ تو موجود ہیں آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے جو بھی کوئیشن ہیں کیوریز ہیں وہ آپ پول سکتے ہیں انبرا صاحب آپ کے تمام کوئیشنز اور کیوریز کے جو ہیں وہ آنسر کریں گے انبرا صاحب جب میں بریک پر جاری تھی تو بریک پر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ جو ٹائم لائنز ہیں اس سکیم سیکٹر میں آپ کے خیال میں یہ پریکٹیکل ہیں یا پھر کمپلیکیٹڈ دیکھیں ٹائم لائنز جب بھی ہوتی ہیں ہمیں ہوتی ہیں امنسٹی میں وہ ہمیشہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں اچھا تو جتنی کم ٹائم لائنز ہوں اتنا بہتر ہوتا ہے اس امنسٹی کی میں پہلے انہوں نے 31 سنبر 2020 کی ٹائم لائنز دیئے پھر 35 سپرمبر کی دیئے پھر انہوں نے کہا کہ 30 دن کے اندر آپ کو ریجسٹریشن کرانی ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہر پروجیکٹ کی آپ کو ریجسٹریشن کرانی ہے تو یہ بیسکلی جو آدمی جس نے ساری سندگی کمپلائنسز نہیں کی ہے تو اس کو جب سے یہ بڑا سفوکیشن لگی گی اس کو وہ فیل کرے گا یار میں جو کیسے کروں کیا کروں تو وہ بازوں لوگ سی سے بھاگ جاتے ہیں اور انہوں نے رن آوے بات یہ کہ جب امنسٹی آئی گئی ہے جب امنسٹی کا مقصد یہ کہ آپ نے ایک قانون کو شیلف کری دیا ہے اور آپ نے لوگوں کو چانس دے دیا ہے تو وہ ایک سپین دے دیں کہ یہ سپین ہے 1 to 12 اب اس میں بیچ میں آپ جو کرٹیوٹی کریں گے اور یہی بات آباد نے بھی کہی ہے کہ آپ تیس سپٹمبر 2022 تک ہمیں ٹائم دے دیں جتنی انویسمنٹ ہو رہی اس کو اس میں کور کر لیں صحیح ابھی خاص طور پر یہ جو کرونا کا یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ آپ کو پتا نہیں کہ آج کب ختم ہوگا رمضان گزرے گا عید گزرے گی کب یہ واپس آپ نورمل لائف پہ آئیں گے اور اس نورمل لائف کے بعد لوگ سوچتے ہیں پلان کرتے ہیں بکا یہ ایسی چیز تو ہے نہیں کہ لوگ نیسیسٹی کی طور پر اس کو لیں یہ تو ایک پلاننگ کے بعد اچھا ہاں میں کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد لوگ گئوں گے تو وہ ٹائم آپ کا سیچیریٹ کرتا چلا جائے گا اور اکترس نور بلکل ایڈ دو بور جا جائیں گے آپ بلکل صحیح بلکل وہ بیسیکلی وہ ہے میرا پوائنٹ کے اس میں دیٹس کو تھوڑا سا کم کر دیں گورنمنٹ ریوزٹ کریں اور دیکھیں جو جو پریکٹیکل پروپوزرز آباد دے رہی ہے وہ اس کو ان کو انکورپیٹ کرنا چاہیے ایمنیسٹی اچھی ہے اور اس وقت اس سیکٹر کو ضرورت بھی ہے اور اس میں سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو خریدیں گے ان سے بھی سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ پیسے کہاں سے لائے بلکل یہ بڑی یہ بھی ایک اچھا ریلیو ہے کہ عام آدمی کے لیے بھی ریلیو ہے صرف انسٹرکشن بلڈرز کے لیے ریلیو نہیں ہے وہ لوگ جو پروپوٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو پلوٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی ایسی پیسے ہیں جو انڈیکلیرڈ ہیں تو اس پروجیکٹ اس ایمنیسٹی کی ذریعے اس کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کریں اور اس پروجیکٹ انویسمنٹ کے ذریعے وہ پیسے اور پروپوٹی کو اپنے پاس دکھلے کر لیں اور آپ کے لیے ایک فیوچر کے لیے انویسمنٹ ہو جائے گی فیوچر کے لیے اچھا کسی سیکٹر میں ایمنیسٹی دینے کے فائدے کیا ہوتے ہیں فائدے دیکھیں ڈاکومنڈیشن ہوتا ہے بیسک فائدہ ڈاکومنڈیشن ہوتا ہے اس لیے کہ آپ اس بات پر گری کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ سیکٹر ڈاکومنڈ نہیں ہے تو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ آج ہم سرنڈر کر رہے ہیں آپ کو ہم چانس دے رہے ہیں کہ آپ آئیں آگے آپ نے آپ کو ریسٹر کروائیں اپنا پروجیکٹ لے کے آئیں اپنا پیسہ لے کے آئیں اور جب آپ ایک دفعہ سائیکل میں آئیں گے تو then آپ سائیکل سے پھر then you will not go out from that سائیکل تو وہ آپ اس کے ساتھ چلیں گے سائید آجا آپ کے خیال میں حکومت کو کسی اور سیکٹر کو بھی امیسٹی دینی چاہیے پھلکل دینی چاہیے میں تو پچھلے کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں آج ہمارے ایک گیس نے بھی یہ بات کی دیکھیں اس وقت جو ہے ہر آدمی چاہے وہ ٹیکس پیر ہو ٹیکس فائلر ہو یا نہیں ہو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا صحیح تو ٹیکس جو پی کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں کسی بھی ریلیف کے چاہے گو کرونا انسینٹیف ہو ان کو کوئی نہ کوئی چیز دینی چاہیے اسی حوالے سے میں ایک کالر نے جوائن کیا ہے اسلام علیکم کون بات کرے کہاں سے لائن جو ہے وہ ہماری ڈروپ ہو گئی ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارا جو شو ہے ٹیکس اور آپ اب رمضان میں آپ ہمارا شو منڈے کو دیکھ سکیں گے سبح گیارہ بجے اور اس ٹیکس میں بھی ہماری یہی کوشش ہوگی کے تمام ٹاپکس کو کور کیا جائے ٹیکس ریلیٹڈ جو بھی کامپلیکیشنز اس کے لیے انور صاحب وہ آپ کو ضرور گائیٹ کریں گے اچھا انور صاحب یہ بتائی کہ اس امنسٹی سکیم میں ویدھولڈنگ آف ٹیکس کی جو ایگزیمشن دی گئی ہیں آپ کے خیال میں یہ کیسا اقدام دیکھیں یہ انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا اسی کے کیش لوگ کی لیکنیٹی کا بڑا ایشیو ہوتا ہے جب آپ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پیمنٹ کرتے ہوئے آپ ٹیکس کارٹ لیتے ہیں تو جو بھی آدمی ریسیپنٹ ہوتا ہے اس کا اس کے پاس دس پرسنٹ کم پیسے جاتے ہیں اس کی لیکیڈیڈی کا ایشیو ہوتا ہے لیکن جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کو یہ کرنا ہوگا کہ ریسٹر ضرور ہونا چاہیے ہو ویڈھولڈنگ ہو اس کی ٹیکس کی نہیں ہو لیکن وہ آدمی ریسیسٹر ضرور ہو اپی آر سے اس کو اپنا ٹیکس ریٹن فائل کرنا ضرور ہو ایسا نہیں ہو کہ وہ آدمی کام کرے اور نکل جائے کیونکہ اس کی ویڈھولڈنگ میں نہیں ہو رہی اور اس کا کوئی ریسیٹرشن میں نہیں ہو تو اگر اس سیکٹر کو آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے پوری طرح تو جن لوگ کی آپ ویڈھولڈنگ کی آپ نے آپ نے ان کو کہا ہے کہ ان کی اگزمشن ہے ویڈھولڈنگ سے آپ ان کو ریسیسٹر کریں بغیر پیمنٹ نہ کریں ریسیسٹر کی بغیر پیمنٹ نہ کریں کالر نے ہمیں جوائن کی ہے اسلام علیکم کون بات کرے کہاں سے جی جی اسلام علیکم کون بات کرے کہاں سے میں جی محمد رفی بات کر رہا ہوں وہ کارا تھے جی جی کیا پوچھنے چاہیں گے میرا سوال یہ ہے کہ یہ ٹیک ٹیم نیسی سکیم جو ڈیویلپر اور بیڈلرز کے لیے ہے تو بہت سارے ڈیویلپر اور بیڈلرز اپنے نام پہ زمین ٹرانسور نہیں کرواتے اگریمنٹ تو سیلپ پر چیز کر لیتے ہیں کیا وہ اس سکیم کو اویل کر سکتے ہیں آچھا جی ٹھیک ہے بہت سارے بیڈلرز ہیں اور ڈیویلپرز ہیں ایسے چکے اپنے نام پہ ٹرانسور نہیں کروا سکتے تو کیا وہ یہ سکیم آویل کر سکتے ہیں دیکھیں اس وقت سکیم میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی پراپرٹی اگر انویسٹ ہوگی وہ پراپرٹی جو کمپنی بنے گی اس کے نام ٹرانسور ہونی ہے آچھا چاہے وہ کمپنی اے او پی بنے چاہے وہ کمپنی پرایویلرمنٹ کمپنی بنے چاہے وہ کمپنی انڈویجول کی ہو لیکن اس میں ہارٹشپ ہے اس میں کانسٹ ہے تو یہ پروپوزل جا رہا ہے حکومت کو کہ یہ اگر کوئی آدمی اپنی ایزا انویسمنٹ لے کے آئے کوئی پراپرٹی کو تو ٹرانسور نہیں بھی ہو تو وہ اس کو الاؤ کریں تاکہ وہ پروجیکٹ کا پارڈ بن جائے گی تو اس سے جو ہے ان کو کم ہو جائے گی اور ان کو جو ہے ایک ہارٹشپ ان سے ریلیف ہو جائے گا ابھی اس وقت جو ایمینسٹی کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو پروپٹی ہے وہ ٹرانسور ہونا ضروری ہے اچھا مطلب اب جو ایمینسٹی ہے اس وقت اس وقت اس پر ریکمینڈیشن یا سجیشن یہ جا رہے ہیں کہ اس کو ایز کیا جائے اور وہ اگر کسی انڈیوجل کے نام ہے تو وہ اللہ کیا جائے اس کو کہ وہ بزنس میں آ جائے اور پھر جب بزنس کے ذریعے وہ سبلیز ہوگی تو آٹمالی اس کے ذریعے ٹھیک ہے ایک کالر نے میں جوائن کے ہے اسلام علیکم کون بات کریں کہاں سے والیکم میں نظر مہت بات کروں اسلام بات سے جی کیا پوچھنا چاہیں گے پوچھنا یہ ہے کہ اس میں آلڑی جو ٹیکس دینے والی لوگ ہیں فائلرز ہیں تو وہ بھی اس کو اویل کر سکتے ہیں اگر ان میں کوئی چیز ان کی اس میں اپنے فائلر ہونے میں اسلام علیکم کی ہیں اور دوسرا اس میں ریال سٹیٹ جی ریال سٹیٹ پہ بھی یہ ہوگا مدھے پرچیزنگ پہ بھی یہ ہوگا کہ نہیں ہے ٹھیک ہے نظر آپ کے ریال سٹیٹ پہ بھی اپنی لیکن کی تو یہ دیکھیں یہ سکیم ہے بیلڈرز کے لیے اگر آپ کی بیلڈرز کا لائسنس ہے تو آپ اس امیسٹی سکیم کو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک اور کسی کوئی پروجیکٹ نامز ہوتا ہے اس میں آپ پروپرٹی خرید سکتے ہیں پروپرٹی جو انہوں نے باہر خرید سکتے ہیں اس میں آپ اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پروپرٹی ہے اور آپ بیلڈرن نہیں ہے تو اب اس کو اویل نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک امیسٹی انہوں نے دیا ہے پرویجن کہ اگر وہ آپ کی پروپرٹی ہے اور پہلی پروپرٹی ہے پہلی دفعہ بیچ رہے تو اس کے اگزمشن انہوں نے دی ہے لیکن انویسٹی کی اگزمشن نہیں ہے شو کا ٹائم انڈ اپ ہونے لگا ہے ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ ٹیکس دیتنے کے لیے آپ کو ذہن بنانا ہوگا اور یہ ضروری ہے ہم بار بار لوگ ہم سے بات کرتے ہیں کہ آج کرونا ہو گیا تو آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں آج رمضان ہو گیا دیکھیں یہ بات ایسی ہے جو ہر وقت کرنے کی ہے اور یہ بات اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے پاکستان صحیح صرف بھی نہیں جا سکتا پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اور یہ حالات دنیا بھر کے خلاب ہیں وبا ہے سب کچھ ہے لیکن یہ پاکستان کو ڈاکومنٹ ہونے کا وقت بھی ہے اور اس وقت پاکستان اگر ڈاکومنٹ ہو گیا آنے والا وقت جو ہے پاکستان کا بہت شاندار ہوگا بلکل تو ٹیک سار آپ سے فیلحال اتنا ہی آج کا شو آپ کو کیسا لگا یہ ضرور بتائیے کہ ہماری رمضان البارک کی موسیقی